مجھر اعظم عمران خان صاحب عصر دمر صاحب اور فواز چوئی صاحب جو شو کاؤز نوٹس ایشو ہوئے تھے ان کے سلسلے میں کروائی کے لئے مختص تھا آج کا دن تو میں نے وہاں پہ پیش ہو کے یہ ارس کیا ہے کہ کیونکہ لاہر ہائی کورٹ نے جو شو کاؤز نوٹس آپ نے ایشو کیے ہیں ان کو مطل کیا ہے اور آرڈر جاری کیا ہے تو اس آرڈر کی روشنی میں جب تک ان نوٹسز کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں آتا اور الیکشن کمیشن نے چونکہ وہاں پہ اپنا جواب بھی داخل کر دیا ہے اور اپنا وہاں پہ پارٹی بھی بن چکے ہیں تو لہٰذا مناسب یہ ہے کہ جب تک نوہر ہائی کورٹ ان پٹیشنز پہ فیصلہ نہیں کرتی ہے تو اس پہ کاروائی جو ہے اس کو مطل کیا جائے اور اس کو جو ہے اس وقت تک موخر کر دیا جائے کچھ بحثوں مباسہ ہوا ہے میں نے بڑی عدب سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے لیکشن کمیشن کو کہ میں انہی کے پاس آپ ہی کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ آپ نے جو نوٹس ایشو کیے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی قانون اور رابطے کے مطابق نہیں ہیں آپ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا لیکن اس کے بعد راولپنڈی ہائی کورٹ نے نوہر ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ان مغرورزات کی اوپر ایک آرڈر جاری کر دیا ہے تو آپ بھی کیونکہ وہاں پہ پارٹی بن گئے ہیں اور ہم بھی وہاں پہ پارٹی ہیں تو لہٰذا دونوں پارٹیوں کے لیے مناسب ہوگا یہ جو کنٹیمٹ آف کوٹ کی پرسیڈنگز جاری ہیں اس کو پاکستان کا آئین اور قانون دونوں اجازت نہیں دیتا اسی لیے الیکشن ایکٹ کی وہ پرویئنس جو کہ کنٹیمٹ آف کوٹ سے متعلق ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے جس پہ نوٹس ایشو ہوئی ہے اور ان کے شوکاز نوٹس ایس پہ پہ سامباد ہائی کورٹ نے کوئی قورسیو ایکشن نہ لینے کی کا اندیا جو ہے وہ کوئی ڈریکشن جاری کیوئی ہے فل بینچ ہائی کورٹ جو ہے اس کو لے کر کے جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا آج میں نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ وہ بھی آئین اور قانون کے پابند ہیں اور وہ مبررہ نہیں ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق کام ہوگا اس پہ عمل درامت ہوگا جس چیز کے اوپر آئین اور قانون پہ عمل نہیں ہوگا وہ بلا شبہ چیلنج ہوگی سپیرر کورٹس میں اور اس پہ فیصلے آئیں گے الیکشن کمیشن نے گیارہ تاریخ کو اب یہ کیس رکھ لیا ہے میری درخواست کے اوپر اور گیارہ کو جو ہے مجھے امید ہے اس سے پہلے لاؤن آئی کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا اور یہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروشیڈنگ ہیں یہ فارغ کر دی جائیں گی اور جو شوکاز روٹس اور یہ انہوں نے ایشو کیا ہے پرسن حاضری کا یہ مزید جس کی ضرورت نہیں رہے گی بہت شکریہ کوئی سوال ہے تو حاضر تینکیو وہ بندوق مجھے تو آئے تک نظر نہیں آئی لیکن جو بندوق غلط انہوں نے تانی ہوئی ہے اس کی نالی مڑ کے ادھر ہی آ رہی ہے ان کی طرف تو میں نے وہی کہا ہے کہ آپ بھی مبررہ نہیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی تقریب میں بھی اضافہ ہوگا ادارے اپنے فیصلوں سے ادارے اپنے اقتماد سے لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کرتے ہیں اور پارٹیوں کا اعتماد جو یہ ادارہ ہے الیکشن کمیشن یہ تو بہت ہی نازک ایک ادارہ اس کی ڈیوٹی بڑی جو ہے وہ آئین کے مطابق الیکشن کی ہے تو وہاں پہ ضرورت ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ ایسے ایک نمات کرنے کی کہ لوگ ٹرسٹ کر سکے ان پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا وہ کم ہو سکتے ہیں جو سب یہ بتائیں کہ 11 اکرور کو اگر پس پر آزادی حیثیت میں جلت کیا گیا ہے تو کیا تینوں رہنوہ بیٹھ ہوگی الیکشن کمیشن پاکستان نے اگر ہائی کوٹ ویویل کرسھ دا بریٹ وینڈ ایک آخری بات آپ بڑے جارہانہ دلائل دیتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے آئے تو بینچ نے کہہ لیے کہ جب آپ آتے ہیں تو بڑے اگرسی ہوتے ہیں پھر جو جو سماعت آگے پڑتی ہے تو آپ ریلیکس ہوگی ایک بڑا سنچن مقادمہ بھی ہوا جو آپ نے کہا کہ میرا بال بال کیسز میں جگڑا ہوا ہے تو بینچ نے کہا کہ لگتا ہے آپ بیس نہیں لے تو یہ طریقہ حساب علیہ آپ کو بیس دیتے ہیں یہ ذاتی معاملات ہیں میڈیا پہ تو محسن صاحب ڈسکس نہیں کریں گے لیکن وہ مصروفیت کا اگریشن جو ہے وہ دونوں طرف سے آتی ہے میں ویسے کوشش تو کرتا ہوں کہ اگریشن نہ دکھائی جائے ضرورت نہیں ہوتی میرا خیال میں کسی سوال کے جواب میں یا کسی ایسی observation جو کہ آپ کے مطالق یا آپ کے client کے مطالق ایسی ہو جو کہ factually نہ ہو تو کیونکہ آپ سب لوگ بڑے سخت لوگ ہیں ہر چیز پہ سرزنش بھی کراتے ہیں ہر چیز پہ ٹکر بھی چلاتے ہیں تو کچھ اپنی عزت ہم نے بھی محفوظ رکھنی ہوتی ہے اگر election commission کو اپنے ارڈس کو implement کرنے کا کیار نہ ارڈس کو اٹھارا پیرامیٹر سے اس کی election commission کوچھ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ پھر کیسے موقع ہو نہیں وہ نبی صاحب یہ آپ نے شاید اس کو background follow نہیں کیا میں نے وہاں پہ اس کا جواب دیا تھا 218 219 کی جو کروائیاں ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں یہ 204 article 204 کے جو contempt of court کے اخترات ہیں یہ ان سے متعلق ہے election commission کو اپنا order implement کیسے کرنا ہے اس کا پورا طریقے کار law میں دیا گیا ہے اور وہ under challenge نہیں ہے جو election commission کا order ہوگا during the conduct of election honest fair and just election جو ان کی prime duty ہے وہ کیسے ہوگا اس میں article 220 میں پاکستان کے تمام ادارے اس پر عمل کرنے کے پاباند بھی ہیں اور اس میں حیدر علی حیدر گلانی میں 218 219 کی پٹیشن پر election commission نے خود فیصلہ دیا ہے اور اس میں جو ایک جو استغاثہ ہے وہ فائل کیا گیا اور inquiry جو ہے وہ executive authorities کے وہ اور اس case میں جو ہے مجھے کہنے دیجئے گا زمین آسمان کا فرق ہے یہ بالکل کسی اور plane پہ ہے اور وہ کسی جو یہ سوال ہے آپ کا یہ کسی اور سے بتعلق ہے election commission کے اپنے حقامات پہ عمل درامت کرانا کا جو اختیارات ہے اس کے استعمال کا بھی طریقے کار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت بھی ہوتا ہے اور article 220 کے تحت تمام ادارے پاباند ہیں کہ election کے دوران election commission کی جو lawful directions lawful directions ان کے اوپر عمل درامت کر اس کا طریقے کار موجود ہے thank you sir